اسلام علیکم ڈیئر لرنرز اور بات ہو رہی ہے سورسز آف فائنینسز کی اپنے خاص طور پہ ایک نئے بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم لوگ پرسنل فینینسنگ کے بارے میں بات کر چکے ہیں یہ ویڈیو ہے یہ اس حوالے سے بہت اہم ہیں کیونکہ ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ڈیٹ فینینسنگ کے بارے میں تو توصیف ہمارے ساتھ ہیں توصیف سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں یہ ڈیٹ فینینسنگ کیا ہوتی ہے جی نورین اس میں ڈیٹ اور ایکوٹی فینینسنگ کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یہ ایک انٹرپنیور کو دیکھنا ہے کہ مجھے جانا کس طرح اچھا ٹھیک ہو گیا مجھے ڈیٹ کی طرف جانا ہے یا ایکوٹی کی طرف جانا ہے یا اگر دونوں چیزیں ہیں تو کیا پرسنٹیج ہونی چاہیے دونوں اچھا ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ جو ہم ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ جب ڈیٹ پہ ریلائے کرنے جاتے ہیں تو ایک سرٹن لیول تک تو یہ ٹھیک ہو لیکن جب یہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یہ اچھے اچھے بزنس کو لے ڈوبتا ہے اور یہ تو پھر ایک سٹارٹ اپ ٹھیک ہو اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں نے ڈبل رسک انوالو ہو جاتا ہے ایک تو آپ نے اپنی جو بھی پروڈکٹ یا سروس اس کو مارکٹ میں جا کے لانچ کرنے اس کی تیسٹنگ کرنی ہے وہ بھی ایک رسک الگ ہے اور جس سے پیسے آپ نے یعنی کہ جس سے آپ نے ڈیٹ لیا ہے اس کا جو رسک انوالو ہو جاتا ہے وہ بھی ایک الگ رسک انوالو ہو جاتا ہے اسی لیے یہ آپ کو پھر جو ہے نا یہ دو دھری تروار بن جاتی ہے بلکل چیز یہ بہت مشکل چیز ہے تو اس میں سب سے پہلے کچھ تین سٹیپ شیئر کرتے ہیں سٹوڈنٹ سے ہمارے لرنرز کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح انہیں یہ چیز ہے کہ انہیں اپنے ایسٹیمیشنز کو دیکھنا ہے اپنی ریکوائرمنٹ کو دیکھنا ہے کہ فنڈز چاہی ہیں کتھ اس کے لیے وہ کیا کریں گے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اس میں ایسٹیمیشنز پورکاسٹ پروفارما کیش فلو تو وہاں سے وہ دیکھیں گے کہ ہماری کیش ریکوائرمنٹس ایکچلی ہیں کتھ اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے اس میں انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی ٹائپ آف فنڈنگ اپروپری ایٹ رہے گی اگر وہ ڈیٹ کی طرف جاتے ہیں تو کیا اتنا مارجن ان کے پاس ہوگا کہ وہ انٹرسٹ کی کوسٹ بیئر کر سکے ٹھیک ہوگیا اور اس چیز کو تیہ کرنے کے بعد پھر وہ اپنی ایک پروپر سٹریٹیجی پلان آؤٹ کریں گے جس میں وہ دیکھیں گے کہ پوٹینشل انویسٹر کون سا ہے اس کے سامنے وہ اپنا بزنس پلان پیش کریں گے پیچنگ کریں گے اور پھر اس سے وہ جو ہے ریکوائیڈ فنڈزو لے سکتے ہیں اب اس میں جب ہم چلتے ہیں ایکوٹی فینینسنگ کے سورسز کی طرف تو اس میں ہمارے سامنے تین آپشن ایدر وی کن لک فور سم اینجل انویسٹر یا ہم کوئی وینچر کیپٹیلس دیکھ لیں یا پھر ایک اور آپشن ہوتا ہے آئی پیو کا جس میں ہم اپنے سٹاکس جو ہیں وہ پبلک کو آفر کرتے ہیں اچھے دوسیپ یہاں میں آپ سے آپ کو روک کے ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ ڈیٹ اور ایکوٹی کے درمیان میں یہ جو پریسائز ڈیفرنس ہے یہ کیا ہے ڈیٹ جو ہے جی یہ بورڈ منی ہے ادھار لیں گے آپ اور پھر اس کو ایک سرٹن ریٹ آف انٹرسٹ کے ساتھ واپس لوٹانا پڑے ایکوٹی جو ہے یہ اونرز فنڈ اچھے اب پھر اگر یہ اونرز فنڈ ہے تو پھر ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ پھر اونرز فنڈ پرسنل فنڈ سے کس طرح مختلف ہے جی بلکل یہ ایک اہم سوال ہے جنرل فینینشل منیجمنٹ میں یہ تقریباً سیم ہی ہے آچھا ٹھیک ہے لیکن جو ہم ابھی سٹڈی کر رہے ہیں سٹارٹ اپس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ڈیفرنس ضرور ہے وہ یہ ہے کہ پرسنل فنڈز میں اونرشپ اور کنٹرول it remains with the entrepreneur ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹوٹلی ٹھیک ہو گیا لیکن جب وہ ایکوٹی فینینسنگ کی طرف جاتا ہے وہ کسی انجل انویسٹر کو انوال کرتا ہے کچھ وینچر کیپٹلیسٹ کو انوال کرتا ہے تو وہ جو اس کی آنرشپ بھی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک you see اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی اس کا کچھ پارٹ جو ہے اسے لوس کرنا پڑتا ہے ٹھیک یعنی ہم نے کچھ examples ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں جو انجل انویسٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم interest نہیں لے رہے ٹھیک لیکن ہمیں آپ کے business میں share چاہیے تو جب share جاتا ہے تو obviously ownership بھی share ہو گئی اور control بھی share ہو گیا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اس کا ایک stake آ گیا نا کہ اب اسے risk میں اس نے خود کو اب جو ہے وہ پارٹنر کر لیا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے نا debt جو آپ کو debt دے رہا ہے نا وہ آپ کے risk کا ذمہ دار نہیں ہے اسے اپنے پیسے چاہیے واپس ٹھیک اور اس کو ساتھ وہ certain amount of interest چاہیے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے لیکن جو equity financing کر رہا ہے آپ کے business میں وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے وہ نفع نقصان میں آپ کا وہ ساتھی شراختہ دار ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں دو sources ہیں ایک جو بنیادی دو sources ہیں وہ ایک تو angel investor اور ایک طرف venture capital ٹھیک ہو گیا اب آپ اس کو اور بھی کئی جگہوں پر study کیا ہوگا آپ نے لیکن اگر آپ اس کو financial perspective میں دیکھیں تو اس میں جو بنیادی ایک فرق سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ venture capital basically pool کرتے ہیں money from different investors یا وہ ایک اپنی firm بنا لیتے ہیں جس کا purpose ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے start ups کو finance کر ٹھیک ہو گیا اور یہ step number three کی ہم بات کر رہے ہیں آپ جی بالکل اس میں اب دیکھیں نا ایک venture capitalist ہے اس میں ضروری نہیں اس کا اپنا پیسہ involved اس نے pool کیا ہوا ہے different sources سے money کو اور پھر وہ آگے اس کو fund کر اچھا یہ چیز بہت دیکھنے میں آئی ہے باہر کے ملکوں میں خاص طور پر یورپ سائٹ پر بہت large companies ہیں اور انہوں نے اپنے کچھ common pools رکھے میں اور اس میں سے وہ نئے businesses کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے پاکستان میں اس کا رجان کچھ زیادہ نہیں ہے انجل investors جو ہیں اس میں بالکل investor کا اپنا پیسہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس نے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ایک فرشتہ بن کر آتا ہے اور وہ آپ کے business کو support کرتا ہے and that's why he is known as an angel investor ٹھیک ہوگی اور دیکھنے میں آیا ہے اگر اپنے learners کے ساتھ ہم شیئر کرنا چاہیں کہ universities یا بہت incubation centers جب وہاں پر incubators جاتے ہیں یا جو students ہیں خاص طور پر جنہوں نے اپنی technology products جو ہیں وہ design کی ہوتی ہیں تو بعد میں وہ اپنے product designs کو یا business ideas کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور venture capitalist یا business angels کے سامنے financial summit میں اور وہ اپنے ideas پیچن کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز فرق کے حوالے سے ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں کہ جو venture capitalist ہیں یہ early stage میں بہت کم آپ کو support کریں یہ تب آپ کی support کے لئے آتے ہیں جب آپ کا business سا establish ریسک لیول کم ہو لیکن angel investors are otherwise جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہ they are angels تو وہ start up میں بھی آپ کا رسک جو ہے وہ اس کو ساتھ لے کر چلنے کے لئے تیار ہو جاتے ہے ٹھیک ہو گیا پھر ایس ایس IPO initial public offering جس میں کمپنی کو بقاعدہ register کروانا پڑتا ہے اس کو پھر list company بنتی ہے stock exchange میں اور پھر جب آپ اپنے shares for the first time offer کرتے ہیں public کے لئے that is known as initial public offering i guess اس کا بھی رجھان پاکستان میں کیا دیکھنے میں ہے آپ کی نظر دیکھیں اگر تو آپ کا جو بزنس ہے اس level تک پہنچ جاتا ہے کہ آپ ایک company بنا سکتے ہیں اور اس کو register کروا سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں یہ ایک آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے relatively کہ آپ ایک company آپ نے بنائی register کروایا اس کے shares کو آپ نے listed کیا اور اس طرح آپ نے اپنا equity جو ہے وہ generate کر ٹھیک ہو گیا اچھے توصیف آخر میں ہمیں یہ بتائی ہے کہ ہم اگر debt لینا ہے debt financing کرنی ہے تو ہم کن افراد کے پاس جا سکتے ہیں کن sources کے پاس جا سکتے ہیں جی بالکل اس میں ہمارے پاس اس میں بھی sources ہیں جی سب سے پہلے تو banks ہیں ٹھیک ہو گیا جو آپ کو loan دیتے ہیں again ہم نے جیسے بات کی debt borrowed money ہے اس پہ کچھ آپ کو interest pay کرنا پڑے گا اور دوسری بات وہ ہی جو میں repeat کر رہا ہوں کہ وہ آپ کے risk کے ذمہ دار میز کو loan دیتے ہیں اور پھر کچھ institutions بھی ہیں not just banks کچھ financial institutions بھی ہیں جو specifically اس کام کے لیے آپ کو loan دے رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ credit lines ہوتی ہیں credit cards ہوتے ہیں credit line تھوڑا سا نا اس میں مشکل ہوتا ہے جو start ups ہیں ان کے لیے ٹھیک i guess شاید ان کا interest rate بہت زیادہ ہوتا ہے interest rate کے علاوہ بھی ان کی کوئی جو ہے نا وہ نئے ہوتے ہیں credit history نہیں ہوتی تو اس لیے credit line اس طرح انہیں ملتی نہیں ٹھیک ہو گیا اور پھر ایک peer to peer landing ہے کہ آپ کی طرح کا ایک کوئی اور بھی set up ہے ٹھیک ہے نا تو آپ ایک دوسرے کو support کرنے کے لیے کچھ certain amount borrow کر رہے ہیں اور last but not the least کچھ organizations ایسی ہیں جو خاص طور پر loan دیتی ہیں اسی کام کے لیے کہ آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا شروع کریں اور اپنے پرکی ہوتا ہے ان کا bank سے جو rate of interest ہے وہ comparatively کم ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جو ڈیل learners ہم نے بات کی ہے debt financing کی اور multiple sources کی اور اس میں کیا کیا problems کیا issues ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس ایک اور source ہے financing کا جس کے بارے میں ہم اپنی نیکس ویڈیو میں بات کریں گے سو سی یو نیکس ویڈیو موسیقی